سو ہلو دوستو سو اگر دے پھر سے مائن ٹھیک آر جب میں تو میں پھر سے حاجر ہو چکا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو میں لے کے حاجر ہو چکا جن بڑی میں یعنی کہ دو ہزار تیس کے جن بڑی میں آنے والی کوڑین چانی ڈرامے کا لسٹ جو کی ایم ایکس پلائر پر آنے والی تو چاہے بھی اس کو ٹلے کے بیٹ جاؤ آرام سے بات کریں تو لس میں جو پہلے نمبر پر ڈراما ہے جو کی ایک کوڑین ڈراما ہے جس کا رہا ہمیں بیوٹیفول ورلڈ بات کے چیز ڈرامے کے بارے میں تو دائم کو ایٹ وائن فائب کی ریٹنگ مل آؤ اپ ٹین اور یہ جو ڈراما ہے ایک تھریلر میسٹری لائپ پہ بیس ڈراما ہونے والی اس کے اندر آپ کو ٹوٹل سولہ اپیسوڈ دیکھنے ملیں گے وہ بھی ایک گھنٹے کی اڑاؤنڈ والی اور یہ جو ڈراما ہے آپ کو چار جنوری سے ایم ایکس پیر پہ ہندی ڈفلان پیس میں دیکھنے کو مل جائے گی اب لس میں جو دوسرے نمبر پہ ڈراما ہے جو کی ایک ساری ڈراما ہے جس کا نمہ ہے ان دو وین اڈیتز لاؤو بات کے چیز ڈرامے کے بارے میں تو یہ جو ڈراما ہے مستری فائنٹسی رومانس پہ بیس ڈراما ہے جس کے اندر آپ کو ٹوٹل فوٹی ایٹ اپسوڈ دیکھنے ملیں گے اور یہ جو ڈراما ہے سات جنوری سے آپ کو ایم ایکس پیر پہ ہندی ڈفلان پیس پہ دیکھنے کو مل جائے گی اب لس میں جو تیسرے نمبر پہ ڈراما ہے جو کی ایک کوریر ڈراما ہے جس کا نمہ ہے بات کے چیز ڈرامے کے بارے میں تو یہ جو ڈراما ہے رومانٹک میلو ڈراما ہونے والے جس کے اندر آپ کو ٹوٹل سولہ اپسوڈ دیکھنے ملیں گے اور یہ جو ڈراما آپ کو ایک گھنٹے دس منٹ کی آراؤنڈ والی اور یہ جو ڈراما آپ کو ایک گارہ جنوری سے ایم ایکس پہ پہ ہندی ڈفلان پیس مل دیکھنے کو مل جائے گی اب لس میں چوتھے نمبر پہ ڈراما ہے جو کی ایک چاری ڈراما ہے جس کا نمہ ہے پوائزینڈ لاو بات کے چیز ڈرامے کے بارے میں تو ڈراما بیجنس کومیٹی رومانس پہ بیسٹ ہے جس کے اندر آپ کو ٹوٹل 24 اپسوڈ دیکھنے ملیں گے اس کی رننگ ٹائم 35 منٹ کی لیکن یہ جب ایم ایکس پہ پہ آگے تو ہو سکتا ہے اس کا رننگ ٹائم بڑھ جائے گی اور اپسوڈ گھٹ جائے گا اور یہ جو ڈراما آپ کو چوتھے جنوری سے دیکھنے کو مل جائے گی ہندی ڈفلان بیس میں اس میں جو پاسوے نمبر پہ ڈراما ہے جو کی ایک فلیپنز ڈراما ہے جس کا نام ہے لاؤو تھائی وومنس بات کی جس ڈرامے کے بارے میں تو ڈراما بیجنس رومانس پہ بیسٹ ہے جس کے اندر آپ کو ٹوٹل 95 اپسوڈ دیکھنے ملیں گے وہ بھی 30 منٹ کی اراؤنڈ والی لیکن جب یہ ایم ایکس پہ پہ آگے گی تو اس کی رننگ ٹائم بڑھ جائے گی اور اپسوڈ گھٹ جائے گی تو لگوہ کارتالی سے پچاس اپسوڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ جو ڈراما 13 جنوڑی سے ہندیٹ اپ لانویز میں دیکھنے کو مل جائے گی چھٹے نمبر پہ ڈراما ہے جس کا نام ہے ویٹنگ فو یو ان دا فیوشار یہ ایک سانری ڈراما ہے جدی بات کی جائے اس ڈرامے کے بارے میں یہ جو ڈراما ہے کومیڈی رومانس فینٹیسی پہ بیسٹ ہونے والی جس کے اندر آپ کو ٹوٹل 36 اپسوڈ دیکھنے ملیں گے وہ بھی 45 منٹ کی اراؤنڈ والی اور یہ جو ڈراما آپ کو 21 جنوڑی سے دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ کو ویم فائرز والی ڈراما یا پھر سیریز دیکھنے پسند ہے تو ایم اکس پہ پہ جنوڑی کے مہینے میں آپ کو ایک ویم فائر والی سیریز دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کا نام ہے ہیرز آب دا نائٹ اور یہ جو سیریز ہے آپ 20 جنوڑی سے ہندیٹ اپ لانویز میں دیکھنے کو مل جائے گی اس کی تو ویسے دو ٹل دو سی جانا ہے جس میں ٹوٹل 26 اپیسوڈ ہے جس کا رننگ ٹائم 25 مینٹ کے راؤنڈ میں رکھے پجینٹ کی گئے گے لیکن جب ایم اکس پہ پہ آئے گی تو اس کی رننگ ٹائم بڑھ جائے گی اور اپیسوڈ گھٹ جائے گی اب اس کا سیجن دونوں ہی سیجن آپ کو ایم اکس پہ پروائیٹ کیا جائے گا یا ایک یہ میں نہیں باتا سکتا لیکن آپ کو یہ 25 جنوڑی سے دیکھنے کو مل جائے گی یہ کنفرم ہے اب اس میں جو آخری نمبر پہ ڈراما ہے جس کا نام ہے مول لائٹ رومانس ایک سائنگ ڈراما ہے جس کے اندر آپ کو ٹوٹل 15 اپسوڈ دیکھنے ملیں گے جس کی رننگ ٹائم 1 گھنٹ 30 مینٹ کے راؤنڈ میں رکھے پرزینٹ کی جائے گی بات کیجئے اس ڈرامے کے بارے میں تو ڈراما فینٹسی رومانس پہ بیسٹ ہونے والی ہے جو کہ آپ کو 28 جنوڑی سے ہندیڈ آف لائنویز میں ایم ایک سپر پہ دیکھنے کو مل جائے تو بس یہی ساری ڈراما ہے جو کہ آپ کو جنوڑی کی مہینے میں ایم ایک سپر پہ ہندیڈ آف لائنویز میں دیکھنے کو ملے گی آئی ہوپ کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائکر شیئر کریں ابھی تک آپ نے چالل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی چالل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ آپ کو ہمیشہ آپ کو اسی طرح ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہتی ہے میں ملتا ہوں اسی طرح ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہے باہ جہند ٹیک کیا